اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے دوستو جلد کی حفاظت اور بیوٹی ٹپس میں ہمیشہ خواتین آگے دکھائی دیتی ہیں اور بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی سکن کی حفاظت کرتے ہیں اور اسی لاپروہی کی وجہ سے مردوں کی سکن پر داغ دھبوں رنگت کا مسئلہ اور پیمپلز جیسے مسائل میں تیزی سے اضافہ شروع ہو جاتا ہے آج کل کے دور میں بڑھتی ہوئی آلودگی نے ہمارے جلد کو بری طرح متاثر کیا ہے خواتین کی نسبت مردوں کو جلد کی خرابی اور رنگت کے مسائل کا زیادہ سامنا رہتا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مردوں کو روزانہ کی بنیاد پر دھول مٹی اور ماہولیاتی آلودگی کا سامنا رہتا ہے خواتین کے لیے تو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بہت سی بیوٹی ٹپس موجود ہوتی ہیں لیکن مردوں کے لیے بیوٹی ٹپس کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم مردوں کے لیے اپنی جلد کی حفاظت کے لیے کچھ ایسے گھریلو اور موثر طریقے لائے ہیں جن کے ذریعے آپ کو تھوڑے عرصے میں بہترین نتائج ملیں گے سکرپ کا استعمال مردوں کو سکرپ کا استعمال باقائدگی سے کرنا چاہیے کیونکہ ان کا واسطہ فضائی آلودگی سے زیادہ پڑتا ہے آلودگی کے وجہ سے مل کی موٹی تہ جلد کے مساموں میں جذب ہو کر کالے پن اور دانوں کا باعث بنتی ہے ہفتے میں اگر ایک سے دو بار سکرپ کا استعمال کیا جائے تو جلد سے مل اور گندگی کا خاتمہ ہوتا ہے اور رنگت بھی خراب نہیں ہوتی اور ساتھ ہی سکن بھی فریش رہتی ہے آئی کریم کا استعمال پانی کے کم استعمال اور زیادہ کام کرنے کی وجہ سے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ جاتے ہیں یہ مسئلہ بھی عموماً خواتین کے مقابلے میں مردوں کو زیادہ پیش آتا ہے آنکھوں کے سیاہ ہلکوں کے فوری خاتمے کے لیے صبح اور رات کو سونے سے پہلے آئی کریم کا استعمال کرنا چاہیے آج کل بازار میں آئی کریم بہ آسانی مل جاتی ہے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکوں کا خاتمہ کر کے آپ اپنی شخصیت میں بہترین تبدیلی لاسکتے ہیں ایلو ویرا جل کا استعمال ایلو ویرا آپ کی صحت کو دیگر فائدے دینے کے ساتھ ساتھ آپ کی جلد کے لیے بہت فائدہ مند ہے ایلو ویرا جل کا استعمال آپ کی جلد کو تازگی دینے کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو دھول اور مٹی سے صاف کر کے آپ کی رنگت کو بہتر بناتا ہے اس لیے رات سونے سے پہلے آپ ایلو ویرا جل کو اپنی سکن پر لگا کر ہلکا ہلکا مساج کریں اور اگلی صبح اٹھ کر فیس کو تازہ پانی سے دھولیں ایلو ویرا جل کے استعمال سے آپ کی سکن پر پولوشن کی وجہ سے جمع ہونے والے ٹاکسینز اور ڈیڈ سکن سیلز آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں لپ بام کا استعمال چہرے اور ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ہونٹوں کا خیال لکھنا بھی نہایت ضروری ہے اس لیے لپ بام کا استعمال ضرور کرنا چاہیے لپ بام کا استعمال آپ کے ہونٹوں کو خوشک ہونے سے بچا کر پھٹنے سے بچاتا ہے عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ چہرے کی جل کے ساتھ ساتھ ہونٹوں کی جل بھی خراب ہوتی ہے اس لیے اگر آپ لپ بام کا استعمال کریں گے تو آپ کے ہونٹ عمر کے اثرات کی وجہ سے جل خراب نہیں ہوں گے رائس فلور یا چاول کے آٹے کا استعمال چاول کے آٹے کا پیسٹ استعمال کر کے آپ اپنی جل کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی رنگت میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں ہماری سکن پورز میں اکثر اوقات دھول کی وجہ سے ایسے زدی ٹاکسنز جمع ہو جاتے ہیں جو بہت مشکل سے صاف ہوتے ہیں رائس فلور پیسٹ کا استعمال کر کے آپ ایسے ٹاکسنز کو بہ آسانی اپنے جل سے ہٹا سکتے ہیں اس پیسٹ کو بنانے کے لیے آدھا کپ چاول کا آٹا لے کر اس میں دو چمچ پانی شامل کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں اس پیسٹ کو اپنی سکن پر لگا کر خوشک ہونے دیں جب یہ اچھی طرح خوشک ہو جائے تو اپنے فیسٹ کو تازہ پانی سے دھولیں دوستو سکن امپروومنٹ کے لیے اپنی سکن کی صفائی کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں پانی آپ کی جلد کو فریش رکھنے کے ساتھ ساتھ چہرے کی جوریوں کا خاتمہ کرتا ہے اور آپ کے سکن ٹوشیوز کو خوشکی سے بچاتا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ